اسلام علیکم یہ کہانی ایک لاغر بادشاہ کی کہانی ہے جو نہائیت ہی بیمار تھا اس کہانی میں اس کی بیماری کی اصل وجہ معلوم ہوتی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک بادشاہ پورے ہزانے کا مالک جو بہت ہی بیمار تھا اس کو کوئی بھی علاج کام نہیں کر رہا تھا وہ ہر طرح سے لاغر ہوتا جا رہا تھا اس سے پہلے کہ آپ کو کہانی سنا ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کار دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک آسانی پہنچ سکیں تو چلیئے کہانی آپ کو سناتے ہیں کہانی کچھ یوں ہے کہتے ہیں کہ اجم کی بادشاہ کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس کا شاہی طبیبوں کے پاس کوئی علاج نہ تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بادشاہ تندرست ہو جائے لیکن کوئی دعا کارگر نہ ہوئی بادشاہ دن بدن لاغر ہوتا چلا گیا اور صحبہ فراش ہو گیا مرض لا علاج ہو گیا تو بادشاہ کی ایک درباری نے کہا بادشاہ سلامت ہمارے شہر میں ایک ایسا سائن بابا موجود ہے کہ خدا اس کی دعا قبول فرماتا ہے اگر وہ دعا کرے تو بادشاہ سلامت کو شفاہ ہو سکتی ہے بادشاہ نے اسی وقت اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ سائن بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کی شفاہ کے لئے دعا کرنے کی التجاہ کرے بادشاہ کا حکم ملتے ہی وزیر سائن بابا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی شفاہ یابی کے لئے دعا کرنے کی درحواست کی تو سائن بابا بگڑ کر بولا فقیر کی دعا بادشاہ کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جبکہ وہ ظالموں میں اسے ہیں خدا کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے اسے خدا یاد نہیں ہے خدا اس سے خفا ہے اس پر کس طرح رحم کرے گا اسے کہو پہلے توبہ کرے پھر خدا سے اپنے غناہوں کی معافی مانگے خدا اسے معاف کر دے گا وزیر نے آ کر بادشاہ کو سائن بابا کی باتوں سے آگاہ کیا بادشاہ کی بند آنکھیں کھنی اور اس کے اندر کی تاریکی میں روشنی ہوں اس نے خدا کے حضور سر جکا کر روتے ہوئے گڑ گڑا کر توبہ کی حیرات کے لئے ہزانوں کے دروازے کھول دی بے غناہ قیدیوں کو رہا کر دیا تو یہ خبر سائن بابا تک بھی پہنچی وہ بڑا خوش ہوا وضو کیا نماز ادا کی اور خدا کے حضور بادشاہ کی شفایابی کے لئے دعا کی کہتے ہیں کہ سائن بابا کی دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ کا مرض ختم ہو گیا جو کام شاہی طبیبوں کی دعائیوں نے نہ کیا فقیر کی دعا نے کر دیا حضرت صدی رحمت اللہ علیہ نے اس حقائط میں توبہ کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو سچے دل سے توبہ کرے اور معافی مانگے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے اور پھر یہ بھی کہ خدا اپنے نیک بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا ان کی ہر دعا قبول فرماتا ہے جو ان کی زبان سے نکل جائے اسے پورا کرتا ہے اور جو مانگے اس کی سرکار سے انہیں ملتا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی سے توبہ کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم مکرم نازل فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تب تک کے لئے جزاق اللہ ہے دباؤں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ